راولپنڈی شہر کے ان ساتھ اسیران کے ساتھ موجود ہوں جنہوں نے عمران خان صاحب کی قیادت پہ اور ان کی کال پہ چوبیس تاریخ کو جیل بھرو تحریک کے سسلے میں گرفتاری دی تھی میری قیادت میں میں نے ہفتہ پہلے جس دن جیل بھرو تحریک اعلان کیا تھا عمران خان صاحب نے میں نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ راولپنڈی شہر کا سب سے پہلا اگر کوئی قیادی جیل بھرو تحریک کا ہوگا تو وہ فیاض الحسن شہان ہوگا اور میں اس پہ اللہ پاک کے کرم سے قائم رہا میں آج اس پیس کارفرنس کے ذریعے سے سب سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کو عصد عمر صاحب کو اور پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے اپنے قائد عمران خان صاحب کی قیادت میں اس جیل بھرو تحریک میں دامے درمے سخنے اپنا کردار ادا کیا کچھ لوگوں نے دس دن کچھ لوگوں نے آٹھ دن کچھ لوگوں نے چھے دن جیلوں میں اپنا وقت گزارا اور میرے ساتھ یہاں پر اس وقت میرے حلقے کے قاسم شاہ صاحب، عبراہیم خان صاحب، چودی تنویز صاحب، شاہ ظلمے صاحب، خبیب خان صاحب، عمران نزیر صاحب یہ سارے موجود ہیں کہ جنہوں نے پوری جنت اور حمد کے ساتھ عمران خان صاحب جو کہ ہمارے قائد ہیں ان کی کال کے اوپر اپنی گرفتاری دی میرا ایک نعرہ پچھلے سولہ سترہ سال سے پاکستان کی سیاست پہ گوشتا ہے کہ سولہ ہو کے جنگ ہو عمران خان کے سنگ ہو سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے رنگ ہو اللہ پاک کے قلم سے ان سولہ سترہ سالوں میں کوئی موقع ایسا نہیں آیا جس میں میں نے اس نعرے کو عملی جامعہ پہلانے کے حوالے سے کوئی سستی، کوئی کتاہی، کوئی غفلت، کوئی زوفِ ارادہ یا کوئی کمہمتی کا ثبوت دیا ہو اس جیل برو تحریک میں بھی لوگوں نے گرفتاری سے دو تین چار دن پہلے مخالفین نے عجیب و غریب قسم کے اور نون لیگ اور پی ڈی ایم کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوست تھے وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے تفسریں کرتے رہے لیکن جب پوری جررت اور حمد کے ساتھ میں نے کمیٹی چوک میں پوری میڈیا کے سامنے اور پبلک کے سامنے گرفتاری دی اور ان کا مو بند ہوا تو پھر ایک دوسری سازش کی گئی اس سازش کے اندر موجودہ وزیر داخلہ پی ڈی ایم کا رانہ صلی اللہ پراپر شریک تھا میرا یہ کہنا ہے کہ آج سے گرفتاری سے تین دن پہلے میرا فیس بک پیج ہیک کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ننگی تصویریں چڑھانے کے بعد میری شخصیت میری پرسنیلٹی میرے ایمیج کو ڈی گریڈ کرنے کی جو ناکام کوشش مخالفین نے کی تھی دوسری کوشش رانہ صلی اللہ کی سرپرستی میں وہ چوبیس تاریخ کو اس وقت کی گئی کہ جب تین بجے میں نے گرفتاری دی پوری شان کے ساتھ پورے ونولے کے ساتھ اور گرفتاری سے پہلے میں تین دن الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پہ میرے میسیجز میرے ٹاک شوز میری پریس کارفرس گواہ ہے کہ میں اپنی فیملی کو اپنے رشتہ داروں کو اور اپنی پوری ٹیم کو یہ انتباہ کر کے گیا تھا متنبع کر کے گیا تھا کہ میری فیملی میں سے کسی بندے نے سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا اور پبلک میں آکے میری زمانت میری رہائی یا مجھے چھڑوانے کے حوالے سے حکومت سے یا عدالتوں سے کوئی درخواست نہیں کرنی مین اوبجیکٹیو میرا یہ مخالفین کو رانہ صلی اللہ کو کرائے منسٹر شباز شریف کو بلاوجہ بھٹو کو ان کو یہ میسیج دینا تھا کہ عبران خان کی کال پہ ہم ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں پہلی چیز تو میں نے یہ جو میسیج دیا تھا اس میسیج کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اور میری جرت اور حمد کے ساتھ جو گرفتاری تھی اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے رانہ صلی اللہ راول پنڈی کے سی پیو کے ساتھ رابطے میں تھا مجھے تین بجے گرفتار کرنے کے بعد ساڑھے تین بجے مندرہ کے ایک جیٹی روڈ کے ہوتل پہ نماز کے بہانے ایس ایچو تھانا وارستان اور اس کی ٹیم نے اتارا اتارنے کے بعد میری تھوڑیا پکڑ کے ملتے کرتا رہا کہ چوہان صاحب آپ کا اپجیکٹی پورا ہو گیا ہے اب آپ چلے جائیں ہماری طرف سے آپ رہا ہے میں نے کہا شاہد گلانی صاحب بلکل کلیر سن لیں میں نے اپنے لیڈر اور قائد کی کال کے اوپر پاکستان کی سالمیت کی خاطر پاکستان کی بقا کی خاطر جمہوریت کی بقا کی خاطر آئین کی سربنندی کی خاطر اور پاکستان سے غریب عوام کے سروں پر مسلک مہنگائی کے خاتمے کی خاطر میں یہ جو قربانی دے رہا ہوں جب تک میں جیل نہیں جاؤں گا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اس نے میری منت کرنے کرتا تھا پھر جا کے سی پی او سے اور اپنی ہائر آفیشن سے فون پہ بات کرتا تھا پھر آتا تھا پھر ملتے کرتا تھا میں نے اس کا ارادہ بھاپ لیا میں فورت پریزن وین میں جا کے بیٹھ گیا اپنی ان چھے بندوں کو لے کے کہ میں نے کہا یہ کئی گاڑی لے کے یہاں سے بھاگ رہا جائے لیکن انہوں نے جو رانہ سناولہ نے اور اس امپورٹنڈ حکومت نے سب سے بڑی دو نمری کی عمران خان کی قیادت کو عمران خان کی پارٹی کو پی ٹی آئی کو ہماری جنت کو عصد عمر اور شاہ محمود قریشی اور عمران خان اور ہماری لیڈرشپ کی جنت اور ورولے کو اور ہماری قربانی کو ضائع کرنے کی ناکان کوشش ہماری منتے کر رہے تھے اور ہم نہیں مان رہے تھے اور ہم پھر زبردستی جا کے بیٹھ گئے پریزن بین میں لیکن دوسری طرح میڈیا پہ خبر چلوا دی گئی کہ فیاض الحسن چوہان کو اس کے ساتھیوں کے عمران جناب مندرہ سے چھوڑ دیا گیا اور وہ چلے گئے اب لوگ کے ذہنوں میں عجیب و غریب ایک امیج بیٹھنے شروع ہو گیا دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ ہم ڈٹے ہوئے تھے پوری جنت کے ساتھ پوری حمد کے ساتھ پورے ورولے کے ساتھ اور میرے بعد ظلفی بخاری صاحب صداقت اباسی صاحب لطاسب ستی صاحب چودی ساجد صاحب عجاز خان جازی صاحب ان کی بھی بینز آگئی ہم وہاں پر پانچ گھنٹے ٹٹے رہے ہم نے کہا ہم نے نہیں جانا ہمیں جیل لے کر جاؤ اینڈ پہ مجبوراً انہیں اوپر سے رانہ سناؤلہ کا ہوم دیپارٹمنٹ کا پھر میسیج آیا رات کے دس بجے کہ یہ جانے والے نہیں ہیں تو انہوں نے ہمیں پھر اڈیالہ جیل لے کر گئے وہاں سے پھر میں نے میسیج چلایا اپنا کہ یہ رانہ سناؤلہ نونلی کا میڈیا سیل بیگم سبدر کا میڈیا سیل ان زامیہ کے ساتھ ملکے یہ جھوٹا پرپاگنڈا گوئیبنز کا بیکاولی کا اور چانکیاں کا جناب پرپاگنڈا کر رہے ہیں عمران خان کے سپاہی یہ سوچ بھی نہیں سکتے اور فیاض الحسن چوہان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ میدان سے بھاگے اللہ پاک کے کرم سے میری چالیس ترتالیس سال کی سیاست میدان میں کھڑے ہونے کی ہے زخمی ہونے کی ہے سینوں پہ زخموں کے پھول سجانے کی ہے مری روڈ راولپنڈی کی راولپنڈی کی یونیورسٹیاں کالیجز اور گلیاں اور محلے گواہ ہیں یہ صافی سارے دوست جانتے ہیں تو یہ تو ہم نے قربانی دی اس کے بعد ہم سیاسی اسیر تھے ہم سیاسی قیدی تھے ہمارے ساتھ کیا ہوا جناب والا چھے بائے آٹھ کے دہشت گردوں کے جیت جو سین تھے پہلے ہمیں رات کے دو بجے ہڑیالا جھیل سلات ساری ہمیں دس منٹ بعد جگا دیا گیا اور ہمیں کہا گیا یہ چلے جی کچھ شاپور کی طرف اور کچھ حافظہ باد کی طرف جو قائدین تھے ان کو شاپور جھیل اور جتنے کارکنان تھے ان کو حافظہ باد جھیل رات پریزن وین میں جس انداز سے ہمیں لے جایا گیا ہم قربانی دینے کو تیار تھے ہم ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار تھے اور ابھی بھی ہے لیکن میں ان کا چہرہ بے نکاب کرنا چاہتا ہوں اس اپورٹڈ حکومت کا ان حکمرانوں کا یہ جو جمہوریت کے اور ایتھکس کے چاچے مامے تائے اور پھپڑ بنتے ہیں یہ پیپس پارٹی کا بلاوجہ بھٹو یہ پیپس پارٹی کا آصف زرداری یہ دول لیگ کا شباہ شریف اور یہ نول لیگ کی بیگم سفدر ہمیں جناب سیاسی قیدی کے طور پہ نہیں ہمیں دہشت گرد کنسیڈر کر کے ہمیں وہاں سے لے جایا گیا دور دراز جیلوں میں راب کی تھندک میں ہم نے پورے بنولے کے ساتھ پورے جوش کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ وہ پانچ پانچ چھے ساتھ ساتھ آٹھیں گھنٹے کا سفر برداز کیا وہاں جا کر چھے بائے آٹھ چھے بائے آٹھ کا ڈیٹھ سیل جو دہشت گردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے چھے بائے آٹھ کا اس چھے بائے آٹھ کے سیل کے اندر واش روم کوئی دروازوں کا اور کھڑکیوں کا اور دیواروں کا واش روم نہیں اسی چھے بائے آٹھ کے چھوٹے سے دربے کے اندر وہ جناب آپ کی سیٹ تھی جناب چھوٹا پشاب اور بڑا پشاب کرنے تھی وہاں پہ ہمیں ڈال دیا گیا ہم شیاسی قیدی تھے ہم نے کوئی جرم نہیں کیا تھا ہم نے بم دھماکہ نہیں کیا تھا ہم نے کسی کی جان نہیں لی تھی ہم نے شہباز شریف کی طرح دو ہزار سات ستائیس دسمبر کو بی بی کی شہادت کے وقت فونے کر کر کے ایک ایک لیڈر کو پورے پنجاب اور پاکستان کے اندر یہ نہیں کہا تھا کہ ریل کی پٹڑیاں کھاڑو بسیں جلا دو کاف لیگ کے دفتر جلا دو کاف لیگ کے جناب قائدین اور ایم این ایم پی ایس کے کیڈیڈیٹ کے گھروں کو جلا دو یہ میں اون اوت کہہ رہا ہوں پاکستان کی ایجنسیوں کے پاس اس کی وہ آڈیو ٹیپس موجود ہے جو اس نا اہل نکمے نکٹو نامراد اور نالائک اس کرائم منسٹر شباز شریف دماغی مریض ذہنی مریض اس کی وہ آڈیو ٹیپس موجود ہے کہ اس نے بی بی کی شہادت کے دن راگ کو فونے کر کے جو ہے وہ پورے پاکستان اور خصوصا پنجاب میں نول لیگ کے قائدین کو اور کارٹنوں کو موٹیویشن دی تھی کہ کاف لیگ کے قیادتوں کے گھروں کو بھی اور دفتروں کو بھی جلاو جس میں میرا دفتر بھی جلا تھا اس ساتھ کا بات میں ہم نے تو نہیں یہ کیا تھا ہم نے تو بڑے پرامل طریقے سے بڑے پرامل طریقے سے قائدی آزم کے پیروکار اور عمران خان کے پیروکار کی ایسی ایس سے جناب گئے جیل بھرو تحریک شروع کی پرامل طریقے سے ہم جناب گاڑیوں میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں جیل میں لے جائے ہم سیاسی قائدی تھے میں وزیر جیل خانہ جاتا رہا ہوں مجھے جیل کے سارے ایتھکس اور ویلیوز کا پتہ ہے لیکن جناب اس بیگم سفدر تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے ہمیں وہاں پر کپڑے اسری کرنے کے لیے فرائی پین نہیں ملا وہ الگ بات ہے تمہیں کافی میکر ملا ہوا تھا وہ الگ بات ہے کہ تمہیں سینڈوچ بیکر ملا ہوا تھا وہ الگ بات ہے کہ تمہیں اوول ملا ہوا تھا وہ الگ بات ہے کہ تمہیں تھنڈی اور گرم مشین ملی ہوئی تھی وہ الگ بات ہے کہ تمہارے سیل کو سپیشل ٹائلوں کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا گیا تھا وہ الگ بات ہے کہ تمہارے سیل سے باہر بہترین وی بی آئی پی واش روم بنوایا گیا تھا ہماری نیتر یہ نہیں کیا گیا لیکن ہم نے پوری شان کے ساتھ آٹھ دن اس ڈیٹھ جناب سیل کے جو دہشت کرتوں کے لیے ہوتا ہے ہم نے جناب وہاں پر پوری جھرت کے ساتھ میری ٹیم عرسید عمر صاحب نے شاہ محمد قیشی صاحب نے ظلفی بخاری صاحب نے صداقت عباسی صاحب نے جازی خان صاحب نے عمر صحفراز چیمہ صاحب نے میجر نتاسب صاحب نے چودی ساجد ایم پی صاحب نے ساروں نے ہم نے جناب اس کو فیس کیا ہمارے کسی بیوی بچوں میں سے کسی نے آکے سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا پہ منتے ترنے نہیں کی آہے نہیں بھری رونا نہیں رویا کیونکہ سختی سے کہہ کے گئے تھے کہ جو رکے تو کوہ گراتے ہم جو چلے تو جان سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا ہم پارٹی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ وفا کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہماری کسی بیوی بچے نے آکے سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا پہ منتے ترنے نہیں کرنی تو جناب ہم نے ان آٹھ دنوں میں پوری جنت کے ساتھ عمران خان صاحب کی قیادت میں اس تحریک پہ حصہ لیا ہر قسم کا دکھ پندرہ پندرہ گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے قید تنہائی میں رکھا گیا چھے بجے چھے بھائے آٹھ کے کمرے میں بند ہوتے تھے اور صبح سات آٹھ بھائی تک اس کمرے میں بند اور ہمارے یہ جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں میرے کارکول ایک ایک ڈیتھ سیل کے اندر چھے بھائے آٹھ کے چار چار بندوں کو جا وہ بند کیا گیا کوئی بات نہیں کوئی ہمارے لیے انہونی بات نہیں ہے ہم تیہ کر کے گئے تھے جناب ہر قسم کی قربانی دیں گے اور آئیدہ بھی انشاءاللہ خان صاحب کی قیادت میں دیں گے لیکن ان کا چہرہ بے نکاب ہونا چاہیے عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کو اس امپورٹڈ حکومت اس نکمی حکومت کا چہرہ بے نکاب ہونا چاہیے وہ ہم نے بے نکاب کیا ہے آج اور میں جیل کے ان ملازمین کا کہ جن کے اوپر سوا سال میری وزارت کی وجہ سے اللہ پاک کے کرن سے جو میری پرفارمنس تھی جو میں نے ملازمین اور قیدیوں کی بہتری کیلئے کام کیے تھے میں ملازمین کا لوگ ایڈر کے میں انہوں نے خراج تحسین پیش کر ہوا کہ انہوں نے تمام جیلوں میں میرے سمیت تمام سیاسی قائدین اور ہمارے کارکنان کو یہ بتایا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم پھولوں پر لے کے آپ کو پلکوں پر لے کے چلیں فیاض شہان کی وجہ سے لیکن ہمارے اوپر پریشر ہے پھر ہمیں وکٹرمائز کرنے کے لیے آج سے دو دن پہلے انہوں نے آئی جی جیل خانہ جات چینج کیا نسرانہ صلو اللہ نے پرسو انہوں نے نیا آئی جی جیل خانہ جات دیکھ کر آئے آئی جی جیل خانہ جات جو نیا آیا وہ ہر روز فون کر کے پچھلے دو دنوں سے وہ رپورٹ لیتا تھا کہ ان کو جناب رابر بھی کوئی آسانی تو نہیں مل رہی لیکن جناب ہم تیہ کر کے گئے تھے کہ ہر قسم کی بے سکونی ہر قسم کی تکلیف پاکستان کی خاطر عمران خان کی خاطر پارٹی کی خاطر اپنے ابجیکٹیو کی خاطر انشاءاللہ ہم برداشت کریں گے ہم نے کی ہمیں ایک اپڑے سی کرنے کے لئے کسی نے فرائی پین نہیں دیا ہمیں کسی نے جناب تھنڈی مشین نہیں دی ہمیں کوئی اوون نہیں ملا ہمیں کسی قسم کا کوئی وہ فسلیٹیشن کے جو جھوٹوں کی آئی جی اور چیف سیکٹری بیگم سبدر اور اس کے بعد سلطان مفرور نواز شریف کو ملتا رہا وہ ہمیں نہیں ملا لیکن ہم پوری شاہد کے ساتھ پاکستان کی خاطر ایک قربانی دے کر آئے ہیں اور اس قربانی کے نتیجے میں ہمارا جو ابجیکٹف تھا کہ پنجاب اسمبلی اور کی پی کے کا الیکشن کا رزلٹ آئے اللہ پاک نے عمران خان صاحب کو اور ہمیں سرخ روح کیا تیس تاریخ کو الیکشن ہے خان صاحب نے کل سے الیکشن کمپین کا آغاز کا اعلان کیا ہے آخری بات کروں گا پچھلا الیکشن نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو ہم نے گیارہ ہزار بارہ ہزار کی لیڈ سے ہرائے تھا انشاءاللہ انشاءاللہ اس الیکشن کے اندر راول پنڈی سے نون لیگ کے ہر کینڈیڈیٹ کی زمانت ضبط ہوگی یہ میں ڈائلاؤگ بازی نہیں کر رہا آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ میں ڈائلاؤگ بازی کے قائل نہیں ہوں جو کہتا ہوں اس کے اوپر پیرا دیتا ہوں یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ راول پنڈی شہر سمیت پنجاب کے تمام بڑے شہروں سے خصوصاً اور پورے پنجاب سے نون لیگ کو کینڈیڈیٹ نہیں ملنے لگے نون لیگ کی بیگم سب در آوان کروڑوں اربوں رپیہ لے کے جائے گی لوگ کے پاس لوگ نون لیگ کا ٹکٹ نہیں لیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ تیس اپریل کو ٹو تھرڈ بجارٹی کے ساتھ عمران خان صاحب کی قیادت میں پنجاب میں جو ہے وہ پی ٹی آئی جیتے گی بہت شکریہ یہ جناب جو آپ سب تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ یہ جو تحریک ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے اور پنجاب میں یہ فلاف ہوگی جیل بلت ہے ریکٹورٹل پورے پنجاب سے اور کے پی کے ساتھ ریکٹورٹل پورے پنجاب سے یعنی کہ جو کارکو نام پلس ریڈران نکلیں دوسری بات تھوڑا سا یہ بھی بتا دو کہ جب تک یہ الیکشن چلنے گی کسی کو آپ اپنے نیرائٹیو کنا کے آپ اس کو لیکنگ کمپیمنٹ کا فیصہ بنائیں گے خاص ساتھ یہ بھی بتا دے کہ آپ کو دگٹ نہیں ملتی تو کیا آپ مزار الیکشن لڑیں گے یا بیسی یاد نہیں ہیں کہ بیٹھ جائیں گے سو صحیح سر بات یہ ہے کہ جیل بھرو تحریک اس کی کامیابی یہی ہے کہ ہم نے اپنا اپجیکٹیو گین کر لیا ہم نے کہا تھا کہ کیپی کے اور پنجاب کا الیکشن کراؤ سپریم کورٹ نے ڈیٹ دے دی الیکشن کمیشن کے جو مسلسل انٹی پی ٹی آئی اپنا ایک کردار دا کر رہا تھا اس کو مجبوراً تیس اپریل پنجاب کی اور اسی طرح بھی کیپی کے کی تاریخ آ جائے گی تو اس سے بڑی اور کونسی کامیابی ہے تو جناب آپ بیغامرے ہم کامیاب ہوئے ہیں کامران ہوئے ہیں اور جدو جہود کبھی ناکام نہیں ہوتی اور باقی انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے گج وج کے یہاں سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہل اچھا لڑیں گے اور انشاءاللہ شکست فاش دیں گے نون لیگ والوں کی خواہش ہے جو آپ نے آخری سوال پوچھا لیکن نون لیگ کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی اچھا شوان صاحب بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ کپتان لڑڈلا ہے اور عدنیہ بھی جو ہے اسی کے حق میں فیصلے کا لی ہے تو ابھی جو مجودہ الیکشن کا فیصلہ ہے اسے بھی جو ہے ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بھی لڑڈے کو فائدہ پرچانے کے لیے کیا گیا ہے تو کیا کہیں گے اس پر لڑڈلا اسے کہتے ہیں جو پچاس روپے کے اشتام کے اوپر اور سادہ کاغذ پر ساڑھے ساتھ عرب کی کرپشن کے کیس میں چونہ لگا کے عدالتوں کو عدالتی سسٹم کو اجنسیوں کو عداروں کو اور عوام کو پتلی گلی سے فرار ہو جاتا ہے اور ساڑھے تین سال سے اس ماہ کے لڑڈلے کے پلیٹ لٹس ٹھیک نہیں ہوتے الگ بات ہے کہ وہ ایک کے بجائے چار چار جناب برگر اور پیزے سامنے رکھ کے جناب دبا دب اس طرح کھا رہا ہوتا ہے جیسے زندگی کا آخری کھانا کھا رہا ہے لادلہ اسے کہتے ہیں کہ جو ساڑھے ساتھ عرب کے مجرم کو سادہ کاغذ کے اوپر اپنے دسخط کے اوپر زمانت دیتا ہے وہ مجرم تو واپس نہیں آتا لیکن دنیا کے ہر قانون کے مطابق ہر قانون کے مطابق قرون اولہ سے لے کے آدم الاسلام سے لے کے اب تک ہر قانون کے مطابق جو زمانت دیتا ہے جس کی دیتا ہے اگر وہ پورا نہیں اترتا تو زامن کو گرفتار کیا جاتا ہے لادلہ وہ ہوتا ہے کہ جو وزیراعظم بنا دیا جاتا ہے لادلہ وہ ہوتا ہے کہ جو بیگم سفدر کی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جس کے خلاف کیسز ہے کرپشن کے اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کے لیکن اس کے سارے کیسز معاف ہو جاتے ہیں اور وہ دندناتی پھر رہی ہے اور اداروں کو اور پورے پاکستانی قوم کو اور فوج کو اور اجنسیس کو جناب آنکھیں دکاتی پھر دی ہے لادلہ اسے کہتے ہیں کہ جو کیپٹن سفدر کی صورت میں ہوتا ہے ہر روز آ کے کبھی کسی ایک جنرل کے حوالے سے کبھی کسی دوسرے جنرل کے حوالے سے وہ حرزہ سرائی کرتا ہے لیکن اس کی زمانت ہو جاتی ہے وہ کیسز سے بری ہو جاتا ہے تو جناب لادلہ اسے کہتے ہیں جو جناب جو جناب جو جناب یہ بتائیں کہ پجاب اسمدی کی الیکشن کا شروع تو آیا گیا لیکن کی پی کی کا ابھی تک نہیں آیا گورنر کیوں تاریخ دیتی ہے اب گورنر کور دو تین دن تاریخ دیتی ہے جو جناب کسی صورت کا تاریخ کے ساتھ کیا تدیمہ ہوگا گورنر کی پی کے اصل میں مولوی فضل رحمان کا سمدھی ہے اور یہ تاریخ ہے کہ پشاور کے اندر یہ حاجی غلام علی یہ چارپائیوں کی جو بان ہوتی تھی نا یہ ہسٹوریکل بات بتا رہا ہوں اس کی چھوٹی سی دکان ہوتی تھی وہ بان بیچا کرتا تھا مولوی فضل رحمان کے ساتھ بچہ بچی بیا کہ آج وہ کھرپتی ہے ڈالروں میں اور پاکستان کا ہر آئینی عدہ وہ انجوائے کر چکا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس قسم کی چتر چلاکی کرے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو سے بھاگنے کی کوشش کرے لیکن حاجی غلام علی کا بات بھی جو ہے وہ تاریخ دے گا یہ بھی سوال لیں تاریخ اس کو دے نہیں پڑے گی چین کرے یا پین کرے حاجی غلام علی دے گا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ پاکستان کی عوام کی اور پاکستان کی آئین کی آخری عبید ہے جی آخری سوال جو عمران خان صاحب نے خواہش کی ہے کہ وہ آنی چیز سے نہیں نظر دے اور دوسری طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں جو عمران خان صاحب پاکستان کی سب سے پپولر پارٹی جو ایٹی پرسنٹ کے قریب عمامی منڈٹ رکھتی ہے اس کے سرپراہ ہے دوسری چیز وہ پاکستان کے سابق وزیراعظم ہے تیسری چیز وہ پاکستان کا نہیں انٹرنیشن نیول پہ واحد لیڈر ہے جو لوگ کے دلوں میں بستا ہے آنکھوں میں سجدہ ہے پلکوں پہ بیٹھا ہوا ہے کندوں پہ اس کو بٹھایا جاتا ہے سر پہ اس کو بٹھایا جاتا ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کے جو ہیڈ ہے جو مقتدر قوتوں کا سربراہ ہے اس کو پاکستان کی سالمیت اور بقاہ کی خاطر اسے کہے کہ بھائی بیٹھو اس ملک کو بچاؤ ملک کا دیوالیا نکل گیا ہے تھائی عرب سے کم کے آپ کے جناب ذریب مبادلہ کے زخائر رہ گئے ہیں اور آخری جو آپ نے آئی ایم ایف کی شرائط مانی ہے اس کے بعد تو آپ نے جنازہ پڑھ دیا عوام اور ریاست کا اس کے بعد اس کا کل پڑھ دیا اس کے بعد اس کا چالیسوہ بھی کر دیا آپ نے عوام کی چیخیں نکل گئے چالیس پرسنٹ مہگائی کے ساتھ اب آپ بتائیں وہ پاپلر لیڈر ملک کی خاطر کیوں نہ کہے وہ چیف جسٹس کو بھی کہے گا وہ آرمی چیف کو بھی کہے گا وہ تمام مقددہ طاقتوں کو کہے گا کہ خدا رہ بیٹھو اور اس ملک کو بچانے کی خاطر کوئی رستہ نکالو بہت شکریہ